میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہ کوا تو تھا مگڑول رسی نہیں تھی میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مقام کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام فرمایا محمد بن سلیمان جزولی مدنی منی نے حیرہ سے کہا اچھا آپ یہ ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بجھ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کومے سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس نے کومے میں تھک دیا کمال ہو گئی آنن فانن پانی اوپر آ گئی اور کومے سے چھلک نہیں لگا آپ رحمت اللہ تعالی نے مضوع سے فراغت کے بعد اس باکمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ فرماتے ہیں اسی باکمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں آہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا چنانچہ آپ نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبل ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا میں روح زمین کے سب سے بڑے عابید یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کر جدہ ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ عز و جل تو نے جب تک چاہا ان آزا سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے حضرت سیدنا یونوس علیہ نبینا وعیلی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تو آپ کو نمازی اور روزہ دار شک دکھانے کا کہا تھا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مسئبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لو چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی مگر آبید نے اپنی زبان پر وہی بات کہی یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا اے خالق میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آبید سے فرمایا آؤ ہم تم باہم ملکہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہل ہی کی طرح عبادت کرنے لگو آبید نے کہا ہرگز نہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں آبید نے کہا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعیلی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا واقعین میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر آبید نہیں دیکھا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں دیکھا آپ نے سابر ہو تو ایسا آخر کونسی مسئبت ایسی تھی جو اس بزر کے وجود پر نہ تھی حتیٰ کہ آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیئے گئے مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا اور آزی بارضا الہی کی اس عظیم منزل و فائز تھے اللہ عز وجلہ سے شفاہ طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ عز وجلہ نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا سبحان اللہ یہ انہی کا حصہ تھا ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے نحنو نفرحو بالبلائی کما یفرحو اہل دنیا بالنعامی یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتوں نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا بیمار ہے جو ان کا بیمار نہیں ہوتا خوشیوں میں مسررت میں آسائش و راحت میں خوشیوں میں مسررت میں آسائش و راحت میں اصدار محبت کا اظہار نہیں ہوتا وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا میرے میٹی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہمیں صبر سے متعلق بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی اور مصیبت و پریشانی میں صبر کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا کیونکہ دنیا میں جب آئے تو مصیبتیں پریشانیاں آفتیں تکلیفیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ ہو ہر کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے عام بندے اپنے اپنے طور پر کس نہ کسی طرح آزمائش پر مبتلا کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے آزمائش پر امتحان پر مصیبت و بس صبر کر کے اس کی بارکہ سے عجر کمال لیتے ہیں اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو واویلہ کر کے ماز اللہ کفر تک بھگ دیتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹتے ہیں تو یہ جو آزمائش اور مصیبتوں کا جو سفر ہے یہ صدیوں سے چلا رہا ہے یہاں تک کہ ایک اور کے مطابق بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو شہید کیا ستر نبیوں کو شہید کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ پینکبوت میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا مطلب اس گمان میں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور جنت پہ چلے جائیں گے اور ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی اور اس بات پر ہی چھوڑ دیا جائے گا اس طرح نہیں ہے ایمان لائیں آزمائش بھی ہوگی امتیحان بھی ہوگا اور ہمیں امتیحان اور آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے یعنی سورہ بقرہ میں جیسے کیا اس گمان میں ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کیسی رودات یعنی حالت نہ آئی صدور الفاظر نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ حدی لکھتے ہیں خزان عرفان میں کہ اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئی یہ آیت غزبہ احضاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچتی تھی اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عزبہ جللہ میں تکالی برداش کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے ابھی تو تمہیں پہلوں کیسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں بخاری شریف میں ایک حضرت سیدنہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرما دے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہمارے لئے کیوں دعا نہیں فرماتے ہماری کیوں مدد نہیں کرتے فرمایا تم سے پہلے لوگ گریفتار کیے جاتے تھے زمین پر گڑا کھوٹ کر اس میں دبا دیے جاتے تھے آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جس قیفیت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کی تھی آپ پر ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت آئی تھی کہ ایمان لانے کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر عزیت کے ایسے پہار توڑے گئے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کر کے سرخ لال کر دیا جاتا اور اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ یہ ایہ آزمائش تھی ان کی اور اس تقلیف کو محسوس کریں کہ لوہے کی جلتی سلاخ جو سرخ لال ہو جائے اسے چمٹے سے اٹھا کر کسی کے سر پر رکھ دی جائے تقلیف کیا ہوگی اس کی یہاں تک حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے آزمائش تھی کہ کفار آگ بھرکاتے اور حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کو زمین پر لٹا کر ان کی پشت پر انگارے رکھے جاتے ان کی تپیش سے چرمی پکل جاتی اور چرمی کے پکلنے سے انگارے بوجھ جایا کرتے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گئے ایسے امتحان سے آپ گزرے ہیں مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ آئی دینِ مطین پر جمعے رہے ڈٹے رہے اور آقا کی باقی میں جا کر عرض کرتے ہیں آقا ہمارے لئے دعا کر دیں بڑی آزمائش ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فریات پر جو بخاری شریف کی حدیث ابھی میں آپ کو بیان کی ان کی اس فریات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مزید نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں مزید ان کو حوصلہ بڑا رہے ہیں مزید ان کو پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ گریفتار کی جاتے تھے تمہارے اوپر جو آزمائش ہو رہی ہے تم سے پہلے لوگ گریفتار کی جاتے تھے زمین میں گھڑا کھوٹ کر اس پہ دبا دیے جاتے تھے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت ہوتے جاتے تھے اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی یہ بیان کیا جا رہا ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آتی خلفہ راشدین پر آزمائش آئی صحابہ اکرام پر آزمائش آئی ترہ ترہ کی پریشانے مصیبت آئیں سورہ کعاف نازل ہوتی ہے دیگر سورتیں نازل ہوتی ہیں حساب کعاف کا تذکرہ ہوتا ہے حساب کعاف کا بیان ہوتا ہے کہ ان پر بھی دیکھو وہ بھی ظلم سے اور ظلم کرنے والوں سے بچنے کے لیے کہاں 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 یہ لوگ چلے گئے ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں ترہ ترہ کی مصیبت آزمائش آئی ہیں ترہ ترہ کی واقعات قرآن بیان کرتا ہے پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بیان کر کے کئی مقامات پر اگر ہم واقعات پر غور کریں تو کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی جاری ہے کہیں صحابہ اکرام علیہ وسلم کو ڈھارس دی جاری ہے کیسی پریشانیاں اور کیسی آزمائشیں نازل ہوئیں ان پر غور کرو یعنی آپ اس پر غور کریں میرے مدیتر کے ناظرین کہ معاملہ تو بڑا عمدہ اور صوفٹ انداز سے چلانا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی کفار مکہ کے درمیان رہا کرتے تھے انہی میں آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے لیکن جو ہی اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا کوئے صفا پر تشریف فرما ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اکر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے کلشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے کیا تم میری بات کا یقین کرو گے کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے ہم نے آپ کو امین و صادق پایا ہے ارشاد فرمایا تو پھر سنو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس طرح ان کو توحید کا پیغام دیا بس کیا تھا آزمائشوں کے مصیبتوں کے پریشانیوں کے دروازے کھلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی انگلیاں اٹھا اٹھا کر آقا کی شان میں بیعدبیاں ہونے لگی سورة طبت کے دعا ابی الہبی وطب نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کفار بدتوار کی گستاخیوں کا جواب ارشاد فرمادہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ پر کورا ڈالا جاتا ہے آپ کی شہزادی آپ کو دیکھ جا کر آنسوبہ آتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جلوہ فرما ہو کر جب اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتے ہیں تو کوئی شخص آ کر میرے آقا کے گلے میں چاتر کا بھندہ ڈال کر چاتر زوزہ کرستا ہے کہ میرے آقا کے چشوارے کرم وہاں تشریف لے آتی ہے میرے آقا کے اوپر نجاسہ ڈال دی جاتی ہے وہ آزمائش ہے تھی امتحان تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلموں سے تنگا کر تائف کا میدان اکتیار کرتے ہیں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں کیا ہوتا ہے تائف کے نوجوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں لہو لہان کر دیا جاتا ہے یا تک کہ میرے آقا کے نالے نے مبارک آپی کے خون سے تڑ ہو جاتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا گیا اس وقت بھی فرشتہ آزیر بارکہ رسالت ہوتا ہے کہ آقا آپ حکوم فرمائیے ان دو پہاڑوں کو ملا دو یہ بستی آپ مل جائے گی مگر رحمت العالمین نے ان کے لئے بدعا نہیں فرمائی آپ کا سفر جاری رہا آپ آگے سے آگے آگے سے آگے برتے چلے گئے بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لاتے ہیں سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان لاتے ہیں عبیعہ بن خلف کہ آپ غلام تھے اور وہ سخت اسلام کا دشمن تھا اسی آزمائش تھی کہ امیہ بن خلف سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا اور وہ میرے آقا آشی کے صادق زبردت آشی کے رسول حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاق اڑاتے گلیوں میں گسیتے اور آپ آہدن آہدن کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک انہواریوں کا مزید موت چڑھایا کرتے تھے بے شعور لڑکے سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زور سے کھچتے کہ گردن مبارہ میں خراشے پر جاتی ہے اور کھوڑ نکلنے لگ جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ این دوپہر کے وقت این دوپہر کے وقت تبتی ریت پر میرے آقا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھا رکھ دیا جاتا تھا کیسی آزمائشی ہے حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثوانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لے آئے اے عثوانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لے آیا کیسی وجی وہ کیسی عظیم شخصیت تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر ان کا چچا اسلام دشون کیا کیا پتا آپ کو عثوانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر سے رسی باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا کیا تکلیف ہوگی کچھے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر رسی باندھے دھوپ پہ ڈال دے وہ بھی عرب کے سہرہ کی تپتی دھوپ کیا حال کرتا ہوگا یہ دھوپ یہ تپیش اس وقت بدنِ عثوانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک لیا آزمائشِ انتہان ایسی آیا کرتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں کفار مارنے کے لئے آگے آ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتے آقا کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا موزز ترین شخصیت تھے مکہِ موزمہ کی لیکن اسلام لے آئے تھے دینِ اسلام پر تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے گلام تھے یہ کفار کا ظلم و ستم تھا اسلامی بھائیوں مدیچہ کے ناظرین یہ کفار کا ظلم و ستم تھا کفار نے اتنی مسئیبتیں اتنی آزمائشیں اور اتنے کٹھین مراحل سے گزارا ہے ہمارے صحابہِ کرام علیہ مردوان کو یہاں تک کہ صحابہِ کرام علیہ مردوان کو حبشہ حجرت کرنی پڑی صحابہِ کرام علیہ مردوان اور صحابیات حبشہ حجرت کی دو حجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف گھر بار شہر سب چھوڑنا پڑا اتنا ستایا کفار مکہ نے اور وہاں بھی چین نہیں لینے دیا وہاں بھی تنگ کرنے کے لئے پہنچ جاتے مال و اسباب لے رہتے ہیں نیزے مار کر صحابیات کو شہید کیا گیا اتنے ظلم و ستم کیے مگر زبان پر شکوہِ رنجو علم لائیہ نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے خبر آیان ہے آگے بڑھئے آل یاسر حضرت امہانی روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا امار ان کے والد کا نام یاسر اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا ان کے بھائی کے نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی سخت آدمائش کا سامنا تھا ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ان کے اوپر کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک افتہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اشاعت فرمایا اے آل یاسر سبر کرو اے آل یاسر سبر کرو تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اتنی آزمائش اتنی مصیبتیں ان پر دھا دی جاتی تھیں کفار کا ظلم و ستم یہاں تک بھرا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکارڈ کیا گیا اور وہ بھی محرم کا مہینہ تھا ماہ محرم میں اعلان نبوت کے ساتھوے سال اعلان نبوت کے ساتھوے سال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا سسلہ بڑھتا 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 اتنا بڑا کہ کفار تنگ آ گئے کہ کیا کریں اور پھر ساتھی سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنیل قدر افراد ایمان لے آئے ان کی گھبرار کا عالم دیکھ رہی ساتھا ان کی پلیننگ ہوئی نہ رشتہ دیں گے نہ آنات دیں گے نہ کاروبار کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو جو ساتھ دیتے تھے آپ کے قبیلے والے سب کچھ اور یہاں تک کہ آپ نے شعب ابی طالب میں تین سال محصول رہے کتنے تین برس کا عرصہ وہاں گزارا اور اس قدر وہاں لوگ مسیبت میں تھے آزمائش میں تھے پریشانی میں تھے کہ درک کے اور میری کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے چنگلے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے اتنی سخت تکلیف کے عالم میں تین برس تین برس کو کیا سمتے ہوں ہم تین دن کی مسیبت تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تین گھنٹے کی مسیبت ہم سے برداشت نہیں دیتے تین دن تین سال تک سوشل بائیک آٹ رہا جس طرح کا سوشل بائیک آٹ رہا وہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا وہ بھی ختم ہوا اللہ کی مدد آئی آزمائش والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے جو سبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو مسیبت تیر پریشانی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ آتی ہیں اور آتی ہیں اور نیک لوگوں پر عام لوگوں پر آتی رہیں گے حضرت فاروق کے عظم رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا گیا یوں ہی ہو گئے اسے ہی کسے حالات ہوں گے کہ آپ شہید ہو گئے میرے آقا مولا مشکل کشاہ شہید خدا قرم مولا تعالی وجل کریم شہید ہوئے یوں ہی کیسے حالات لے گا اب شہید ہو گئے امام حسن رضی اللہ عنہوں زہر دیئے گئے ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا پھر سخت ترین زہر دیا گیا یا تک اندر کے آجا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگے ایسا سخت زہر دیا گیا اور پھر آگے آئیے تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہوں کا واقعہ کیسے آزمائشیں تھیں کربلا کے میدان میں امتیان و آزمائش کا ایک منظر تھا کہ بیٹا بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے بھائی بھی آنکھ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں بتیجے بھانجے سب آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں یہاں تک کہ خود اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنے نانا کے دین کو بچا لیا اے مصیبت کا رونا رونے والے اسلامی بھائیو ذرا سوچو بعض لوگ مصیبت میں کیا بتا کرتے ہیں کہتے ہیں یعنی کسی پر پریشان حال بپر کر یہ کہتا ہے اللہ ازوجت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں یہ سب اقواس ہیں یاد رکھئے ایسا کہنا یہ کھلا کفر ہے کہ اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے کہ ان اللہ معصابرین بے شک اللہ عزوجت صابروں کے ساتھ ہے کہ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عزوجت اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دلی دل میں کہے کہ شہیدان وہ اسیران کربلا علیم و ردوان پر جو مسئیبت آئی تھی وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مسئیبتوں سے قروروں گناہ زیادہ تھی انہوں نے حسی خوشی برداشت کی اس صبر کر کے جنت کے حقدار بنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر امام حسین ندیلہ تعالیٰ عنہ پر یہ دعا پر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما شہید ہونے والا بیٹا پیاس والی زبان لے کر بارگاہے والد میں حاضر ہوتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بیٹا صبر کر کچھ ہی دیر کے بعد تو جامعہ کوسر پیے گا کیسے کیسے واقعات ہیں تین دین بھوکے پیاسے رہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا آزمائش اور امتحان تھی حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے آزمائش اور امتحان تھی ان کے گھر میں گزکت کود کر آپ کو شہید کیا گیا آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اپنی فوج کو حکم نہ دیا کہ ان کا مقابلہ کرو آزمائش اور امتحان پر ڈٹے رہے تو میرے میٹھے اور پیارے استعمی بھائیوں مدنی چلے کے ناظرین قربانی کا صبر کا آزمائش کا شسلہ شروع سے چلا آرہا ہے شروع سے ہی چلا آرہا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے نمرود نے آگ میں پھینکنے پھینکا صبر اللہ نے کسی مدد فرمائی آگ گلزار بن گئی حضرت عثمائش علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے صبر اپنے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اس آزمائش اور امتحان میں پورے اترے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے حضرت یونوس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے حضرت یاقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے نظر چلی گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعہ دیکھ لیجئے تو صبر کی تو داستان ہے اتنے بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات ہوئے کہ پڑھ کر اقل دنگ رہ جاتی ہے حسد عیسیٰ علیہ السلام کو اس ساتھ کیسے آزمائشیں ہوئیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے میں آپ کو نام لے لے کر بیان کر رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا بو بھیر لیتے ہیں سارے نو سو برس سے زیادہ آپ کے متعلق لکھا ہوا تبلیغ دین نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی سو لوگ بھی مسلمان نہیں بنے کسی آزمائش تھی کسی آزمائش تھی اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات جو اگر صحابہ کرام کی آزمائشوں کے واقعات بیان کریں تو گھنٹوں چاہیے گھنٹوں لیکن یہ صرف ایک ذہن بنانے کے لیے چند واقعات میں نے ارز کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امتیحان آزمائش مسیبتیں پریشانیاں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آزمائشوں پر مسیبتوں پر صبر کرتے ہیں مسیبت میں حکمت سنیے اور جھوئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل اللہ کے دربار میں ارز کی اے میرے رب عز و جل مومن بندہ تیری اطاعت کرتا تیری معاصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معاصیت یعنی نافرمانی پر جرد کرتا ہے لیکن تو اس سے مسیبت کو دور رکھتا اور اس کے لئے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے آخر اس میں کیا اقبت ہے ہے نا سوال کیسا ہے اس میں کیا اقبت ہے اللہ رب العزت نے ان کی تنویقی فرمائی بندے بھی میرے ہیں اور مسیبت بھی میرے اختیار میں اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں تو یہ آزمائش اور مسیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا اور کافر اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں نہیں کچھ جیسے کام آپ نے دے گا وہ چھوٹے موٹے کر دیتا ہی ہے ہوتی ہے تو میں اس کے لئے رزق شادہ کرتا ہوں مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دلیا میں ہی دے دیتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا کتنی زبرتس حکمت ہے اس لئے مومین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر کرے حضرت سیدنا احنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میری دار میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا میں نے دوسرے روز اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں دار کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا اس بات کو میں نے تین بار دھورایا اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کا ڈالی حالانکہ میری آنکھ و ضائع ہوئے تیس برس ہو چکے ہیں اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے مگر اپنی زبان سے میرے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی تو مصیبت چپانے کی فضیلت بھی سنیے ذہن بنتا ہے نا ایسے کہ تقالف شکوا کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا عجر ضائع ہو جاتا ہے بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفیرت فرما دے آدمی تنگ آ جائے اس کے بجائے یہ اچھا نہیں کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ بتاتے نہیں ہو کیا اچھا آدمی تنگ آ جائے کہ یا جب دیکھو روز اب آپ کو پریشانی ہے یا کوئی نیند نہیں ہوئی اب آپ نے صبح اڑکا کسی کو بولا رات کو نیند نہیں ہوئی اب کیا آپ کی نیند اڑ گئی تھکن اتر گئی فریش ہو گئے نہیں نا ایک آزمائش ہے سبر کرتے بولو چلو ادھر بولو یا جہاں مطلب کوئی بات تو کوئی حل تو نکلے کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ ڈاکٹر صاحب کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر صاحب کوئی علاج کرے گا اب آپ کسی اور کے بعد آ کر نہ ڈاکٹر نہ طبیب نہ حکیم کچھ بھی نہیں ہاں چلو کوئی دعا کی غرض بھی ہو تب بھی بندہ چلو بہت سارے راستے رکلتے ہیں کہ میں ایک آزمائش میں دعا کرے اللہ میرے آزمائش دور فرما دے تو دعا تو ہوئی جائے گی نہ اپنی آزمائش دور ہو جائے گی روزہ نہ کسی سے ملیں گے تو اپنا دکھڑا روتے جائے تو بعض کو بہت بڑا بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دکھڑے روتا ہی رہتا ہے تو یوں دکھڑے رونے سے پریشانی اور مسئیبت کم نہیں ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہوئے کہ برس اپنی تکلیف گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے کسی نے کہا کیوں نہیں بتاتے کہتا ہے گھر والوں کو تکلیف بتا کر میری تکلیف کم نہیں ہونی میرے گھر والوں کے تکلیف بڑھ جانی ہے یہ کسی پیارا مدنی بھولتا یعنی آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں آپ کو اپنی تکلیف بتاتا ہوں آپ تکلیف دور تو نہیں کر سکتے مگر میری تکلیف کا سن کر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا کیا ارے یا تو میں کیوں آپ کو تکلیف میں ڈالوں جبکہ میری تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے میری پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے میں اس عجر و صواب پر کیوں نہ نظر کجھ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے رکتا کیوں نہیں ہوں ٹھیرتا کیوں نہیں ہوں سب تک کیوں نہیں کرتا ہوں میں بول پڑتا ہوں بول پڑتا ہوں ماذا اللہ لوگ کفر مکتے ہیں مسئیبت میں پریشانی میں دھرا دھر کفر مکتے دھرا دھر کفر مکتے امیر سنت اپنی کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز وجل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے جواب اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمائی ہے اس لئے کفر ہے کسی نے کہا شاید اللہ عز وجل ایک خزانہ میں میرے لئے کچھ بھی نہیں میری دنیا بھی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئے جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا میرا ہر خواب ٹوٹا میرے تمام ارمان کچھ لے گئے اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں اس کے بارے میں کیا حکوم ہے جواب مسکورہ کلمات رب کائنات و شدید اعتراضات سے پر اور کفریہ سے بھرپر ہیں نیس قائن نے اپنے ایمان جو خود ہی انکار بھی کر دیا یہ کلمات کہنے والا کافر و مرتد ہے کاروبار ختم ہو گیا مسئیبت آئی تھاک سے اعتراض اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسئیبت و پریشانیاں یہ جو آتی ہیں یہ اللہ تعبیل عزت کی بارکہ سے بندے کو صبر کرنا چاہیے قرآن پاک میں ہے کہ جب ان پر کوئی مسئیبت پڑے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ عز و جللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا تو یقیناً رب العنام عز و جللہ کے ہر کام میں کثیرہ کثیر حکمتیں ہوتی ہیں ان حکمتوں تک ہماری عقل ناکس کی رسائی نہیں کبھی بندے کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو مٹایا یا درجات کو بڑھایا جاتا ہے بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لئے بہتری سمجھتا ہے حالانکہ وہ کام اس کے لئے بہتر نہیں ہوتا اللہ رب العزت اپنی حکمت حکمت عظیم سے اس سے اس سے بچا لیتا ہے دیسہ کے سورہ وقرام میں ایک اور مقام پر ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اس پر گھور کرنا چاہیے ہماری جن دعاوں کی قبولیت کے اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا وہ بھی در حقیقت مقبول ہی ہیں چنانچہ اللہ کہ پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کے تین دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی یا تو جلد ہی اس کی دعا کا نتیجہ زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے یا اس کے لئے آخرت میں بھلائی جمعات کی جاتی ہے یا پھر اس جیسی کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاوں کا سواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی یعنی سب آخرت کے واسطے جمعہ کر دی جاتی ہم بہت ہی بے سبرے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا سبر دے جو اس کی بارکہ میں مقبول ہو تو میں آپ کو سبر سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر رہا تھا یاد رکھئے سبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے سبر عزت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تقالی پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جول نہیں رکھتا اور ان کی عیزہ پر صبر نہیں کرتا لوگوں میں رہتے تو تکلیف ہوتی ہے نا ملنے میں بات کرنے میں ترہ ترہ کی لوگ تکلیفیں دیتے ہیں تو اس سے متعلق یہ روایت اسی طرح ایک اور حدیث سنیے جسے کوئی مسئبت پہنچی اور وہ اس مسئبت کو یاد کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے اگرچہ مسئبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ عز و جلہ اس کے لیے وہی سواب لکھے گا جو مسئبت کے دین لکھا تھا اللہ کرے گئے ہمیں پڑھنے کی عادت ہو جائے وہ بری آسان ہے تو پڑھتے رہتے ہیں لوگ تو یہ صرف لوگ موت کے وقت پڑھتے ہیں کسی کی موتی خبر دو لہا کہ فلا مر گیا انتقال کر گیا تو یہ پڑھتے ہیں یہ مسئبت کے وقت پڑھنے والی دعا ہے یوں سمجھے یا ورد ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ پڑھنے کی عادت پیدا کیجئے یہ ابنِ ماجہ کی روایت تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے تو یوں لوگوں کے ساتھ رہنے میں جو مسئبتیں پریشانی آتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور اس پر صبر کمانا چاہیے اور اس صبر پر عجر کمانا چاہیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک بارگاہ رسالت تمہیں حاضر نہ ہو سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا چنانچہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑ پر گوشہ نشین اکتیار کر کے اللہ کے عبادت کروں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا گھری بھر کے لیے مسلمان کی صحبت میں رہے کر مشکتہ برداشت کرنا چالیس سالہ تنہائی کی عبادت سے مہتر ہے اور ایک روایت میں ساٹھ سال کی عبادت سے مہتر ہے ہائے 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 اور مدنی پھول سنیئے حدیث شریف میں علم مومن کا دوست ہے اور علم یعنی بردباری برداشت اس کا وزیر اور عقل اس کی رہبر اور عمل اس کا نگران اور مہربانی اس کا باپ اور نارمی اس کا بھائی اور صبر اس کے لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے یہ ہے صبر صبر کی تین قسمیں ہیں مصیبت پر صبر عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر مثلا مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جی چاہا مگر دل کو قابو میں رکھا اور کوئی شکوہ اور شکاہ زبان پر نہ لائے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے تو یہ مصیبت پر صبر یعنی صبر کی پہلی قسم ہمارے عموماً اسی کو صبر کہتے ہیں کہ مصیبت پر یہ صبر ہوتا ہے نہیں صبر کی تین قسمیں اور اس پر بھی ہم تو فے لے نا ہمارے عرض پاؤں فسلا گالی کسی نے موٹر سیکل ماری تو مازاللہ گالی گالی تو یوں دیتے جیسے کہ کوئی مطلب کیا نیک آدمی جیسے دعای دیتے ہیں زبور آدمی گالیاں دیتے ہیں مازاللہ چوٹ کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں ایٹ پنگ ورد میں کہتا ہوں گالی کو تو آج کل سینٹنس پورا نہیں ہوتا چوٹ میں گالی چوٹ میں گالی چوٹ میں گالی مازاللہ سمہ مازاللہ زبان کابو ہی نہیں آتی یعنی بے سبری بھی کرتا ہے اور گالی دے کر گناہ بھی کماتا ہے اکل پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت کٹ گئی جسو کہتا ہے مت کٹ گئی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ اسے کوئی نہیں آپ کہیں سے جا رہے ہیں کسی نے کورا پھیکا اب کورا گرا گر گیا چلو گر گیا غلط کیا اسے نہیں پھیکنا چاہیے میں بھی بولتا بھائی نہیں پھیکو کیوں پھیکتے ہو نیچے گھر کے باہر ڈسٹ بھی نکلو گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی رکھو نہیں پھیکو اب پھیک دیا نا اسے غلط ہی ہو گئی نے اسے جنتا نہیں ہے نیچے وہ پناہ پورا تعریف کروائے گا اس کو نا اسے پھیک کر غلط کیا اب یہ آپ کیا کر رہے ہو سواب کا مار رہے ہو کیا کر رہے ہو جبکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کہیں سے گزر رہتے اوپر سے کورا گرا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا لوگوں نے حضور یہ شکر کا کونسا مقام ہے ارشاد فرمایا جس پر آگ پھیکنی چاہیے اگر کورا پھیک پر اکتفا کر لیا گیا تو مقام شکر نہیں ہے اللہ والوں کی سوچ کیا مدینہ مدینہ سوچتی ایک بزرگ کی زوجہ کہ انگوٹھے کو ٹھک ٹھاک چوٹ لگی مسکرا رہی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہوتا رہی ہے مگر اس پر جو سبر ملتا ہے نا سبر مل رہا ہے نا اس کو سوچ کر میرا تکلیف چلے گی مجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے یہ کسی سوچے تھے ان کی کیسا انداز تھا ان کا مصبتوں پر سبر یہاں تو اب بچارے کا سکوڑا کا بریک فیل ہو گیا یا تیز چلا رہا تھا اچانک سکنا لگایا آپ نے مارا بریک اس نے مارا بریک نہیں لگا تھا اب اتریں گے نیچے پہلے گاڑی کا بمپر دیکھیں گے کیوں اندھا ہے اب اس کے بھی دعاں کے اندھا تو تھا نہیں اس نے بھی اتر کر بتانا ہے کہ میرے کو یہی پتا ہے کہ ناک کدھر ہے مو کدھر ہے وہ مارے گا پہلے ہاتھ اور آپ بھی مار ہو گئے بھائی اگر آپ نہیں اترتے آپ کی اپنی گاڑی ہے نہیں اترتے تو کیا چلو اترا چلو بل فر کوئی سورت بن بھی گئی تو لڑائے کرنے کے کیا ضرورت ہے اگر کوئی نقصان ہو گیا کوئی نقصان کا مطالبہ کرنا ہی ہے تو کرنے کے کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا لڑ کے ہی کام کرنا ہمارے ہاں تو چھوٹ پر لڑنا ہی ہے بدلہ ہی ہے برداشت ہے ہی نہیں سبر ہے ہی نہیں کوئی سائیڈ مار کر نکل جائے گا اب پتہ ہے کہ کار ہے شیشہ چڑھا ہوا ہے اندر ایسی چلا رہا ہے پھر بھی بروڑ میں گالیاں دے رہا ہے وہ سن تھوڑی رہا ہے کس کو سنا رہا ہے گالی نام آمان میں لکھا رہا ہے اپنی گالیاں فرشوں سے حیاء نہیں کرتا وہ گلت کیا اسے تم کو گلت سائیڈ ماری میں مانتا ہوں بھائی بھائی اس کی تائیت نہیں کر رہا میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسی چوٹ لگ گئی کوئی اسا کسی نے تکلیف دے دی تو سبر کم کر ہو گئے بھائی کیا کوئی جی حضور کیا لے آپ کے ماشاء اللہ کتنے حسین لگتے ہیں تو کیا آپ اس پر سبر کر ہو گئے آپ اس نے میری تعریف کیوں کی کہ تعریف پر بھی تکلیف ہوتی ہے سبر تو کیے تکلیف پر جاتا ہے اور تو آپ تکلیف پر چلا رہے ہو بس سبر کم کریں گے آپ جب آپ کو کوئی تکلیف دے گا کسی نے تکلیف دی نہیں تو سبر کدھر کب آئی کسی نے پریشان کیا ہی نہیں کوئی مسئیبت آئی نہیں تو تکلیف سبر کس چیز کی ماں تو شکر ہے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو تو شکر بھی کرنا چاہیے لو اس پر بھی آئے روایت سنو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ سبر میں دوسرا شکر میں اب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لیڈو ہوتے ہیں مسئیبت آتی ہے تو سبر کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اپنے سے نہ شکر ادا ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے ہمارے کوئی حال عجیب ہو غریب اللہ تعالیٰ ہمیں مسئیبت سبر کرنے کے والے ہم سوچتا فرما دے بہت موقعیں ملتے ہیں سر کوپر ٹریفک میں بس میں ویگن میں رکشے میں ٹیکسی میں پڑوسی کے ساتھ بھائی بہن والد والدہ ہر جگہ سبر کا مقابوت ملتا ہے کیونکہ یہاں زبان کسی کی قابو بھی نہیں ہے اتنی زبان سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں مت پوچھو بات تو سبر کرو نا اور نیکی کی دعوت بھی دے گئے وہ تکلیف نہ دے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا اجاتہ شریع دیل آزاریہ کر کر گناہ کمائیں نہ اپنے سبر کماوے نہیں وہ گناہ نہ کماوے لیکن حالات بہت عجیب و غریب ہیں تو سبر کرنا سیکھیں زبط کرنا سیکھیں برداشت کرنا سیکھیں اور دین پر ڈٹے رہے ہیں نیکی اب دوسری قسم جیسے سردی کے موسم میں عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر سبر کرنا اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی امت نہیں پڑتی نماز ہے فجر پڑھنی ہے گذر بھی نہیں ہے اب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے نا نماز پڑھیں گے یہ اطاعت اور عبادت پر سبر کرنا ہے دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزریں اٹھنے کا جی نہیں چاہتا اٹھنا ہے اس طرح نیکیوں پر سبر کرنا سیکھیں اس پر بھی عجر ملے گا اور تیسری قسم ہے وہ ہے اس پر گناہ پر سبر کرنا نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر سبر کرنا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے ہمارا بھی دل عیش کو چاہتا ہے مگر دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لیا یہ تیسری قسم ہے سبر کی مو ادھر ادھر گیبتیں بس اٹھکی ہوئی ہے پھیکو میں اس کو سبر کر لو پی جاؤ گیبت مت کرو ادھر ہے بس بول دو میں اس کو سبر کر لو مت بولو سبر کرو سبر کرو انشاءاللہ سبر کرتے رہیں گے اور لڑائی جھگرہ ماردھار ان تمام چیزوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سبر سے مدد کہنے کو فرمایا ہے سبر اور نماز سے مدد چاہو سبر اور نماز سے مدد چاہو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کے بیٹے کی موت ہی خبر دی گئی وہ سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ہم نے اللہ عز وجلہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اللہ ہمیں بھی عمل کا جذبہ آتا ہے اور نماز کی طرف بڑھنا نصیب فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا وقت آتا تم نماز کی طرف تشریف لے جاتے ہیں سبر کرتے ہیں میں نے پہلے پیچھے سے میں نے کافی واقعات آپ کو بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبر کرنے والوں کا برا مقام ہے اس میں زبان کی حفاظت اپنے آزا کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت جو پریشانی مصیبت تائیس پر سبر کر کر اپنے عجر کو بھی بچا لیجئے انشاءاللہ بہت 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 فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ